اسلام علیکم بھیجن کیا حال ہے بھیجن یہ میں ویسے بھی آپ کے یوٹیوب پر دیکھتا رہتا ہوں ویڈیو لیکن یہ کوئی طریقہ بتائیں یہ جو فیمیل ہے نا یہ پر نوچ دی رہتی ہے اور جو آپ کوئی طریقہ بتائیں یہ پٹھوں کے پر بھی آج ہیں اور وہ نوچے بھی نہ والیکم السلام دوست آپ اس طرح کریں اس کی مجھے تین چار ویڈیو بنا کر بھیجے تو میں آپ کو انشاءاللہ فل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دوں گا بھائی سے نے ایک بچہ پر صحیح طرح ڈیلٹا نہیں ہوا تھا چھوٹا اسے پھر میں نے خود باہر نکال دیا ہے یہ تو وہ پھر صحیح ہے غلط کیا ہے انہوں نے دوبارہ انڈے لے کی ہیں اسی وجہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے بچے کتنے زیادہ کیوٹ ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے میں نے ویڈیو دیکھ لی ہے اور بلکل میں سمجھ گیا ہوں آپ کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ان بچوں کے لیے سیدھا بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے بچوں کے لیے یہ نہیں تمام پرندوں کو ٹھیک ہے آپ کے پاس اتنے بھی پرندے سب کو آپ یہ پلائے انشاءاللہ ان کے پر بھی ہیلڈی لکھ لیں گے ٹھیک ہے اور شائننگ پر لکھ لیں گے کوئی ایشو نہیں ہوگا یہ اصل میں پلاکنگ کرتی ہے فیمیل اور اس کو پلائکنگ کرنے کی عادت ہے اس کی میں نے علیہ دا سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گا اور اس کی پکچر بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ کو وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں ٹھیک ہے اس میں میں نے کافی ڈیٹیل سے میں نے سمجھایا ہے پھر بھی اس ویڈیو میں بھی آپ کو تھوڑا بہت گائیڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی جی بہت مہربانی ہے یہ سیرف بتا دیں یہ جو پر نکل ہے نا بس یہ جب بہت فارق بیٹھتے ہیں ان کے پر نوچتے جاتی ہے اب انڈے اور لے کی ہیں انہوں نے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کی فیمیل اس طرح کیوں کر رہی ہے دیکھئے یہ کوکٹیل ہوتے ہیں ان کو سوفٹ چیزیں کھانے میں اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے جب ان بچوں کے پر لکلتے ہیں کچھے پر ہوتے ہیں تو جب وہ فیمیل ایک دو مرتبہ چباتی ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے تو اس لئے وہ کوکٹ فیمیل جو ہے وہ پر نوچتی ہے چباتی ہے ٹھیک ہے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس کو گرین چیزیں نہیں دے رہے گرین چیزوں سے مرات یہ نہیں کہ فروٹ یا سبزیاں گرین چیزوں سے مرات یہ ہے کہ آپ اس کے آگے گھانس نہیں رکھ رہے ٹھیک ہے پالک کے پتے نہیں رکھ رہے ہے ٹھیک ہے جو ان کو چبائے ٹھیک ہے کیونکہ ان کی نیچرل عادت ہوتی ہے چبانا ٹھیک ہے جب انشاءاللہ آپ اس کے آگے گھانس نہیں ہے تھوڑی سی گھانس آپ لے روزانہ رکھے ڈیلی ٹھیک ہے صبح سے لے کر شام تک تازہ گھانس رکھے پھر انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ فیمیل اس گھانسوں کو چبانے لگ جائیں گی جب اس کے اندر سے یہ عادت بھی ختم ہو جائیں گی اور یہ بچوں کا تنگ کرنا بھی چھوڑ دے گی ٹھیک ہے اور بچوں کے لیے میں سیرف بھیجتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ نے دینا ہے لازمی دینا یہ سیرف ٹھیک ہے بچوں کو بھی دینا ہے ان کے ماں باپ کو بھی دینا اس سے کیا ہوں گے یہ بچے بھی ہیلڈی ہوں گے تو ماں باپ بھی ہیلڈی ہوں گے اور یہ ٹینشن نہ لینا کہ یہ سیرف نقصان دے ہے ٹھیک ہے ہفتے میں آپ نے تین مرتبہ یہ سیرف لازمی پلانا ہے ٹھیک ہے بچوں کے لیے تو ڈیلی ہے اگر آپ کسی اور کیج میں بچوں کو رکھ سکتے ہیں تو ڈیلی آپ پلائیں ٹھیک ہے جب تک ان کے پڑھنے لکھلتے ہیں یہ بات آپ نے صحیح ہے یہ گھاس وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں دے رہا میں نے یعنی اب پالک اور یہ سوپ فوڈ تو روز دے رہا ہوں ایک بریڈ اور یہ پالک اور یہ گھاس روز روز لازمیں ڈالوں بچے ہیں وہ بھی خود سے اتنا نہیں کھا سکتے ہیں یعنی ان کا باہر پا کے باہر فیڈ کروا جاتا ہے پھر وہ بیٹھتے ہیں جیسے تھوڑا سے بڑے ہوں گے اوپر کلونی بڑھیں اچھا تو بار میں ان میں جا کے ڈال دوں گا وہاں پھر وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی وہاں کوئی نوش اور یہ طریقہ بھی بتانے کیسے پانی کے ساتھ دینا ہے کیسے دینا ہے میں نے بھیج دیا یہ ہے اصل میں کیلشیم پی صحیح ہے اس کے انہیں کیلشیم ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بچوں کے پر بڑے ہیلڈی ٹھیک ہے شائنن پر لکاتے ہیں ہو چاہے بچے ہو چاہے فی میل ہو مطلب ان کے پیرنس بھی ہو آپ ان کو بھی پلا سکتے ہیں طریقہ کار دینے کا یہ ہے کہ آپ نے ماں باپ کے ساتھ ہے تو تین دن پلائے ٹھیک ہے اگر ماں باپ سے علیدہ ہے تو آپ کو ان کو روزانہ پلائے ٹھیک ہے طریقہ دینے کا یہ ہے کہ آپ نے کیلشیم پی کا ایک کپ پانی لینا اس میں ایک چمچ کیلشیم پی کا صرف ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اچھے طریقے سے حل کر کے ان کے آگے رکھ دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور یہ آپ تقریباً اس طرح کرے کے صبح رکھے اور چار گھنٹے تک پانی یہ پڑا رہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ پانی ہٹا دے کیونکہ یہ میٹھا پانی ہوتا ہے تو اس میں بکٹیریا بننے کے چانس بہت زیادہ ہوتے اور یہ پھر نقصان دے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے دو گھنٹے یا چار گھنٹے لازمی یہ پانی رکھے پھر بچے جب پی لے ٹھیک ہے ماں باپ پی لے تو یہ پھر ہٹا دی ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ آپ کرے آپ کو خودی ڈیزرٹ اچھا مل جائے گا اور اگر آپ بچے ہٹا سکتے علیدہ رکھ سکتے ہیں تو اس سے یہ فیدہ ہوگا کہ جو نئے بچے آنے والے ہیں ٹھیک ہے ماں باپ نئے بچوں کو نقصان نہیں دیں گے اور نہ ہی یہ بڑے بچے چھوٹے بچوں کو نقصان دیں گے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے اسی کیج میں ہم رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو جب وہ چھوٹے بچے لکھا لاتے تو یہ جو بڑے بچے پڑھانے بچے ہوتے یہ واپس اندر جاتے جسے انڈے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور جو چھوٹے بچے ہوتے ان کے پر پاؤں بھی رکھ دیتے وہ بھی مر جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے لیے علیدہ سے کیج بنائے ٹھیک ہے کہ بچے اس ٹیم تک مجدہ کریں جب تک دوسرے بچے نہیں لکھلتے ٹھیک ہے جب یہ خود سے کھانا کھانا شروع کر دیں گے تو پھر آپ ہٹا دینا پر کوشش کریں کہ جب بچے ننے بچے لکھلا ہے تو اس سے پہلے ہی ان کو ہٹا دیں ٹھیک ہے اور جو انڈے دیئے ہوئے ان کی ڈیٹ لکھ لے کہ بچے آپ کو میں نے پہلے ہی بتا چکا ہوں اٹھارہ دن یا اکیس دن کے بعد بچے لکھلاتے ہیں انڈوں سے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنے کہ اس سے پہلے آپ نے یہ بڑے بچے ہٹا کر سیٹ پہ کر دیں تو انشاء اللہ آپ کو فیدہ ملے گا اور رہے گی بات آپ گھانس کی اور پالک کی بات کر رہے ٹھیک ہے یہ آپ اسی طرح ڈال دیں جس طرح نارمر بندے ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاء اللہ آپ کو ریزرٹ مل جائے گا جی بھائی جان بہت مہربانی میں ابھی جاتا ہوں یہ سیرب لیاتا ہوں پھر صبح جب پانے بدلاؤں گا نا اس ٹیم رکھ لوں گا دوستو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی میں اسی طریقے سے دوں تو آپ لوگوں نے کرنا کچھ نہیں ہے صرف چھوڑنا ہے آپ لوگ ورس اپ نمبر پہ ہے ٹھیک ہے اور بھروا دیا ہے ٹھیک ہے اسی نمبر پہ آپ لوگ مجھے ورس اپ کرے وائس کر کے ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کسی علاقے سے بات کرے ہیں کیا نام ہے آپ کا اور آپ کے برس کا اصلاح ہے ٹھیک ہے اس کی ویڈیو اور پکچر مجھے بھیجے میں دیکھ کر کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب جلد سے جلد دے دوں اور اسی کی ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب فیملی کے سامنے بھی پیش کروں کیونکہ اگر ان کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ آجائے برس کا تو ویڈیو بنی ہو ٹھیک ہے اور شکریہ دوستو آپ لوگاں پیار دیکھا مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کے جواب ضرور دے دیا کروں اور شکریہ دوستو اللہ حافظ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور شکریہ دوستو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور شکریہ دوستو